بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عربی سیکھنے کے لیے جیسے نحو سرف کا سیکھنا ضروری ہے یوں ہی زیادہ سے زیادہ عربی مفردات عربی الفاظ و معنی کا یاد ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر الفاظ و معنی یاد نہیں ہوں گے تو گرامار کا استعمال قواعد کا استعمال کہاں کریں گے اور عام طور پر جو ابتدائی کتابیں عدب کی کتابیں ہوتی ہیں جیسے کہ منحاج العربیہ انشاء العربیہ وغیرہ ان کتابوں کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو زیادہ سے زیادہ عربی الفاظ اور ان کے معنی یاد ہو جائیں اور کچھ عربی اسلوب بھی پتا چل جائے تو ابتدائی کتاب جو ہوتی ہیں ان کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ بچوں کو عربی مفردات یاد ہو جائیں ایک اسلائی بھائی نے کہا تھا کہ منحاج العربیہ کے آخر میں جو الفاظ معنی ہیں ان کی ویڈیو بنا دی جائے اس لئے ویڈیو بنا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ دیگر اسلائی بھائیوں کے لئے بھی فائدہ ہو خیر دیکھئے منحاج العربیہ حصہ دوام میں جو الفاظ جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے معنی یہاں بیان کے گئے ہیں آپ انہیں دیکھئے اور بار بار سنیے ذہن میں بسانے کی کوشش کیجئے پہلے یاد کیجئے اور یاد کرنے کے بعد کوشش کیجئے کہ اسے آپ استعمال کریں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ عزوز و جل نہیں بھولیں گے خیر دیکھئے سب سے پہلے ہے اجلن اجلن یعنی مدت موت موت بھی ایک طرح کی موت جو ہے مدت مقرر ہے ٹھیک ہے موت کے لئے تو اجلن کا معنی ہوتا ہے مدت احدن احدن کا معنی ہوتا ہے کوئی ٹھیک ہے کوئی اور ایک بھی استعمال ہوتا ہے احدن کوئی الاحدو علی فلام کے ساتھ تو یہ دن کا نام ہے اتوار ٹھیک ہے اتوار کو عربی میں الاحدو کہتے ہیں الاحد ٹھیک ہے الاسنین یعنی پیر پیر کو سمواد کو عربی میں الاسنین کہتے ہیں اسنین یعنی پیر اس کا کہتا ہے اخذن اخذن یعنی اخذہ پڑھیں ٹھیک ہے کیونکہ یہاں جو معنی دکھا ہے وہ ماضی کا معنی دکھا ہے تو اسے اخذہ ماضی کا سگہی پڑھیں اخذہ لیا پکڑا لینے پکڑنے کے معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے الاربعاؤ الاربعاؤ چہار شمبہ یعنی بودھ بودھ کو عربی میں الاربعاؤ کہا جاتا ہے ادامن ٹھیک ہے اس کی جمع ہے آدامن اس کا معنی ہے سالن سالن کو عربی میں ادامن کہتے ہیں ادامن سالن اذنن ٹھیک ہے اس سے سیرہ بنے گا باہد مزکر قائب کا اذینہ تو اذینہ کا معنی ہے اجازت اذنن کا معنی ہے اجازت اذینہ کا معنی ہے اجازت لینا اجازت دینا اس قرآن ہے اکلن اکلن کا معنی کھانا کیونکہ یہ اکلا ہے کھایا لکھا ہے تو ہم اسے اکلا پڑھیں گے مازگی سے پڑھیں گے اکلا کھایا اکوابن یہ جمعہ ہے اس کا واحد ہے کوبن واو سے مراد واحد ہے اکوابن اور اس کا واحد ہے کوبن کوبن یعنی بے ڈنڈی کی پیالی بے ڈنڈی کی پیالی کو کوبن کہتے ہیں اس قرآن ہے الہن الہن کا معنی ہے خدا مقبود اس کی جمعہ ہے الہن کی جمعہ ہے آلیہتن اليوم یعنی آج خالی یوم کا معنی ہوتا ہے دن الیفلام لگا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے آج اليوم آج عورت کو عمراتن کہتے ہیں امسی امسی کا معنی ہوتا ہے کل یعنی گزرہ ہوا کل اس کے لئے امسی استعمال ہوتا ہے آئندہ کل کے لئے غزن استعمال ہوتا ہے آج کے لئے الیام اناؤن یعنی برطن جس کے جمع ہے ال آوانی اناؤن برطن جمع آوانی انام انام کا معنی ہے مخلوق لوگ خیر الانام کہتے ہیں انام کا معنی ہے مخلوق لوگ انتم یہ ضمیر ہے جمعہ مذکر حاضر کی ضمیر ہے یعنی تم سب انتم تم سب یہ درسل ہے انہ یہاں پہ تجدید ہے انہ انہ کا معنی ہے کہ انہ یعنی کہ جیسے کہ زیادہ کہتا ہے فرانہ نے کہا کہ جو کہ آتا ہے اس کے لئے انہ استعمال ہوتا ہے انہ انہ بے شک یہ تحقیق کے لئے آتا ہے تحقیق کلمہ تعقید ہے جیسے کہ انا اولیاء اللہ بے شک اللہ کی اولیاء اولیاء کو بے شک اللہ کے اولیاء کو نہ تو کوئی خوف ہے نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں گمگن ہوتے ہیں تو یہ بے شک کا معنی پیدا کرتا ہے ٹھیک ہے تحقیق کے لئے آتا ہے اس قطع ہے انفعو انفعو یعنی زیادہ نفعہ دینے والا انفعو جو ہے اس میں تبزیل ہے ٹھیک ہے یعنی جیسا کہ العلم انفعو من المال علم مال سے زیادہ نفعہ دینے والا ہے اولائکہ یعنی وہ یہ جماعہ کے لئے استعمال ہوتا ہے اس میں اشارہ ہے جماعہ کے لئے ٹھیک ہے اولائکہ اولیاء اولیاء اس کا معنی ہے سرپرست آقا اور بھی بہت سارا معنی آتا ہے دوست کا معنی بھی آتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا واحد ہے ولی واہت سمرات واحد واحد ہے ولی اس کا جسے کہتے ہیں ولی اللہ یعنی اللہ کا جو دوست ہو سکتے ہیں ولی اللہ یعب یعب کا معنی ہوتا ہے واپسی ٹھیک ہے ویعبہم یعب کا معنی ہے واپسی ایوہ ایوہ یعنی اے یہ حرف ندہ ہے اصل میں یع حرف ندہ ہے یہ استعمال ہوتا ہے درمیان میں فصل کے لئے خیر یع جو ہے یہ حرف ندہ ہے یعنی ایوہ جو ہے بحار بحار یہ بحر کی جمع ہے بحار کا واحد ہے بحر اس کا معنی ہے سمندر بد ان اسے بدعا پڑھیں کیونکہ پھر ماضی کا تجمع ہے بدعا یعنی شروع تیا بدعا شروع تیا برنامیج یعنی پروگرام نظام الاؤقاد برنامیج پروگرام نظام الاؤقاد بزور اس کا واحد ہے بزرن بزرن یعنی بیج بیج کو بزرن کہتے ہیں جمعہ بزر بقراتن گائے بل یعنی بلکے بل یعنی بلکے جیسا کہ بلکے وہ ایسا ہے بلکے اس نے یہ کیا بلکے کے لئے بلکے کے لئے بیٹی اس کی جمعہ ہے بناتن بینہ بینہ کا معنی ہے درمیان جیسے بین الناس یعنی لوگوں کے درمیان بین الناس لوگوں کے درمیان تاخیر دیر تاخیر یعنی دیر تارتن یعنی کبھی تارتن کبھی تراب مٹی تراب مٹی ترکا چھوڑا ترکا یعنی چھوڑا تلکا تلکا کا معنی ہوتا ہے وہ یہ اشارہ بیعید منس یعنی دور کوئی چیز ہو ٹھیک ہے اور اس کے منس ہو اس کے لئے جو لفظ استعمال ہوتا ہو منس ہو تو اس کے لئے اشارہ کرنے کے لئے تلکا استعمال کرتے ہیں زالی کا دور کے لئے بھی آتا ہے اور تلکا بھی دور کے لئے آتا ہے دنماں فرق یہ ہے کہ زالی کا مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے تلکا مؤنس کے لئے استعمال ہوتا ہے تلمیدہ اس کا معنی ہے طالب علم شاگرد اس کی جمع ہے تلامید سخین اس کا معنی ہے سلسا منگل منگل کو عربی میں سلسا کہتے ہیں سمہ کا معنی ہے پھر سمہ یعنی پھر سمارن یعنی پھل سمارن پھل اس کی جمع ہے اسمار سیابن سیابن اس کا واحد ہے سوبن اس کا معنی ہے کپڑا سوبن کا معنی ہے کپڑا اس کی جمع ہے سیابن جبالن جبالن کا معنی ہے پہاڑ اصل میں جبالن جو ہے یہ جبلن کی جمع ہے جبلن کا معنی ہے پہاڑ اس کی جمع ہے جبال یہ اصل میں جدیدن ہے نکتہ نہیں ہے جدید یعنی نیا جدید نیا جعالہ بنایا کر دیا جلسہ یعنی بیٹھا جمیعا جمیعا یعنی سب یہ طاقت کے لئے آتا ہے جمیعا یعنی سب جمیعا یعنی استعمال ہوتا ہے طاقت کے لئے سب آگئے سب نے ایسا کیا جہرہ یعنی ظاہر کیا جو چھپا ہوا نہ ہو اسے بھی جہر کہتے ہیں جہرن یعنی ظاہر جو چھپا ہوا نہ ہو جو کہتے ہیں جہری نماز کیونکہ اس میں جو ہے بلن آبا سے تلاوات کرتے ہیں اس لئے اسے جہری نماز کہتے ہیں خورت ہے حزینہ حزینہ یعنی رنجیدہ ہوا حسانتن نیکی اچھائی حفیظہ یعنی یاد کیا حفیظہ یاد کیا حسادہ کھیت یا پھر کھیت کاتنا حسادہ کھیت کاتا حطابہ دود دوہا دودنے کو حطابہ کہتے ہیں خبزہ خبزہ یعنی روٹی خبزہ پڑھیں گے نہیں خبزن پڑھیں گے اس کو خبزن روٹی ختمہ ختم کیا ختمہ ختم کیا خراجہ نکلا خصام جھگڑا خلد کا معنی ہوتا ہے ہمیشگی دارو خلد یعنی ہمیشگی کا گھر اسی سے بنیتا ہے جو خالدینہ فیہا یعنی ہمیشہ رہیں گے اس میں خلاقہ اکھارا دودھا سمجھ میں نہیں آرہا ہے خلاقہ یعنی پیدا کیا خمیس جمعرات جمعرات کو عربی میں خمیس کہتے ہیں خیبتن ناکامی محرومی دعبن یعنی شیوہ عادت عادت کے لئے دعبن ہوتا ہے دائمن یعنی ہمیشہ زائقتن یعنی چکھنے والی زائقتن یعنی زائقتن موت زائبتن جانے والی زکرہ یاد کیا ذکر کیا زنوبن یہ زنبن کی جمع ہے اور زنبن کا معنی ہے گناہ زہبہ یعنی گیا زہبہ گیا رحیمہ یعنی رحم کیا راجعہ واپسوا راجعہ ان یعنی راجعہ کے بعد ان ہو اس کے بعد کوئی چیز ہو راجعہ راجعہ ان الخسام یعنی جھگڑے سے باز آیا رضی یعنی خراب رضی یعنی خراب یہ دیکھئے رزن یعنی چابل چابل کو عربی میں رزن کہتے ہیں رزق دیا رزق دیا رقدا سو گیا رقیق پتلا رقع رکو کیا روبت یا پھر کیا ہے خیشے چھوڑے روائب ہونے چاہیے روائب ہے پھر کیا اس کا مرحہ دہی چھاج روبتوں کا مرحہ دہی ریادت بدنیت یعنی وجیس سے جسمانی جسمانی وجیس زبدت یعنی مسکہ مسکہ کو زبدت کہتے ہیں زبدا ذرعہ ذرعہ کا مرحہ بویا ذرعہ کیا بویا ذرعہ ذرعہ کیا بویا اس کا بات ہے سآلہ سآلہ یعنی پوچھا سبت سنیچر کو عربی میں سبت کہتے ہیں سجدہ سجدہ کیا اس کا بات ہے سرن اس کی جمعہ ہے اثران اس کا معنی ہے بھید راز سکتا چپ ہو گیا خاموش ہو گیا سکنا سکونت کیا تہر کہتے ہیں سماعن آسمان آسمان کو سماعن کہتے ہیں سمیعہ سنا سمنن گھی سنتن سال سنتن یعنی سال سال کو سنتن کہتے ہیں شدیدن سخت شرن برائی برا شرن برائی برا شریبہ شریبہ کا مانا ہے پیا شکرا شکر کیا شمس اس کی جمعہ ہے شموس اور اس کا معنی ہے سورج سورج کو شمس کہتے ہیں شہیدہ گواہی دیا شہیدہ گواہی دیا اس ویڈیو میں اتنی ہی رہے انشاءاللہ عزبجل جو باقی الفاظ معنی ہے اس کے لئے دوسری ویڈیو بنا دی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا خیر میں ضروریات فرمائیں